دوستو ہم جو اپنے گھروں میں یا سکول آفیس میں جو کمپیٹر یوز کرتے ہیں جس سب سے بیسک کمپیٹر ہوتے ہیں جو سنگل یوزر ہوتے ہیں جیسے ہمارے کمپیٹر ہوئے ہمارے لیپٹوپ ہوئے اس کے اوپر ہم اپنے آفیس کے کام کر سکتے ہیں اپنے جو پرسنل ورک ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں یا آن لین ہم کوئی ٹاسک ہوتے ہیں وہ پرفیرم کرا کر سکتے ہیں چھوٹے میں گیم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے دنیا میں ایسے ایسے �مپیٹر ہوتے ہیں جو ملیون بلیون سے بھی زیادہ کوست کرتے ہیں اور یہ بہت ہی فاسٹر ہوتے ہیں جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں کمپیٹر جو آ status میں یوز کرتے ہیں اس کی کوست لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک جا سکتے ہیں لیکن ہمارے دنیا میں اتنی فاسٹر کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے کام جو اس کی سپیڈ ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو جو کمپیوٹر کے ٹائپ ہیں آج ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں دوستو بات کر رہے ہیں ہم کمپیوٹر کے ٹائپ کی آپ کو پتہ ہے دوستو جو کمپیوٹر ہوتا ہے یہ ٹرانسفر کرتا ہے ڈاٹا کو ایک میننگفل انفرمیشن میں اور یہ پروسیس کرتا ہے انپوٹ کو اس کو اکورڈنگ سیٹ آف انسٹرکشن جو بھی ہم نے پروائیڈ کی ہوتے ہیں کمپیوٹر کو ٹھیک ہے اور یہ ایک ڈیزائر آٹپوٹ دیتا ہے اور جو کمپیوٹر ہے دوستو یہ بیریس ٹائپ کے ہوتے ہیں جس کو کیٹیگرائز کیا ہے ٹو وے میں جس میں ہمارا بیسکس آف سائز سائز کے حساب سے اور دوسرا بیسکس آف ڈاٹا ہینڈنگ کیپیوٹی جو بھی ڈاٹا کیپیوٹی کے حساب سے اس کو جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور جو ہمارا بیسک سائز کے حساب سے ہمارے کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں دوستو یہ چار ٹائپ کے ہوتے ہیں سائز کے حساب سے ٹھیک ہے جس میں ہمارا آتا ہے سوپر کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر مینی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر مائکرو کمپیوٹر ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹر جو ہم اپنے گھروں میں یا آفیس میں یوز کرتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ہم جو ڈاٹا ہینڈلنگ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تین ٹائپ کے ہوتے ہیں جس میں ہمارا آتا ہے انالوگ کمپیٹر دیجٹل کمپیٹر اور ہائی بریڈ کمپیٹر تو چلیے بان وائ ون ہم ان سبی کمپیٹر کے ٹائپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جس میں سے نمبر بان پہ ہمارا سپر کمپیٹر جب یہ ہم بات کرتے ہیں سپیڈ کی تو ہمارے دماغ میں بات آتی ہے سپر کمپیٹر کی سپر کمپیٹر بیگیسٹ اینڈ فاسٹر کمپیٹر ہوتا ہے سپر کمپیٹر جو ڈیزائن کیا گیا ہے ہگ امورٹ آف ڈاٹا کو پروسیس کرنے کے لیے جیادہ سے جیادہ ڈاٹا کو پروسیس کرنے کے لیے اس کا یوز کری آتا ہے لائک پروسیسنگ ٹریلین آف ڈسٹرکشن اور ڈاٹا جسٹ انیس سیکنڈ مطلب ٹریلین کی حساب سے اسٹرکشن کو یہ پروسیس کرنے کا کام کرتے ہیں ایسا اس لیے کہ اس میں ایک نہیں دو نہیں تھاؤزنڈ کے حساب سے پروسیسر کنیکٹ کیا ہوتے ہیں بہت سارے پروسیسر ہوتے ہیں جیسے ہمارے نورمال کمپیٹر میں لگے ہوتے ہیں آئی سیون آئی تری آئی ہیں جا ای ایم ڈی کے رائزن پروسیسر لگے تو ایسے سپر کمپیٹر میں تھاؤزنڈ کے حساب سے پروسیسر لگے ہوتے ہیں اور اس کے جو پروسیسر تو وہ بھی سپیشل ہوتے ہیں جیسے جیون پروسیسر آپ بھی پروسیسر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی یوز کی جاتے ہیں سائنٹیفک اینڈ انجنیرنگ اپلیکیشن سچ از بیدر فورکاسٹنگ سائنٹیفک سیمیلیشن کے لیے نیوکلئر انرجی ریسرچ کے لیے ٹھیک ہے دوستو جو ہمارا فرسٹ دنیا کا سپر کمپیٹر تھا اس کا نام تھا سی ڈی سی سکس سکس دبل جیرو جو ریز کہہ گیا ان نائنٹین سکسٹی فور میں یہ دو مہان سائنٹیسٹ ہے جنہوں نے سپر کمپیٹر بنایا تھا سائیمن کلے اور بوریس بابایان جنہوں نے ہمیں سپر کمپیٹر سب سے پہلے جو دیا تھا ٹھیک ہے ایسے ہی ہمارا انڈیا دوستو کسی سے کم نہیں انڈیا نے بھی سپر کمپیٹر بنایا تھا جس کا نام تھا پرم ایٹ آزن جسے دیویلپ کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں پرم کا مطلب ہوتا ہے پیرللر مشین جی دیویلپ کیا گیا تھا سی ڈی سی کمپیٹر جنہوں نے ہمارا انڈیا کا پہلا سپر کمپیٹر بنایا پرم ایٹ تھاؤزن ٹھیک ہے اگر ہم اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں سپر کمپیٹر اس کے حوارے میں بات کریں تو دوستو یہ سپر کمپیٹر ہے یہ فاسٹس ہے کیونکہ فاسٹر ہونے کے بعد یہ بہت سالہ ایکسپینسیو ہے جیسے میں آپ کو بتایا یہ بلین کے حساب سے اس کی کوسٹ ہوتی ہے 1 بلین سے بھی جیدہ کی کوسٹ میں ٹھیک ہے اور یہ کیلکولیٹ کرتا ہے 10 ٹریلین انویزوال کیلکولیشن کو پر سیکنڈ میں اس سے جیدہ کے بھی یہ کیلکولیشن کر سکتا ہے وہ جیدہ پرسیسنگ کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ سٹوک مارکٹ میں بیگ ارگنیزیشن میں فور منزنگ دا آن لائن کرنسی برڈ سچے بیٹکوائن ایکسہ ان کو جو ہے یہ منز کرنے کے کام میں آتا ہے اور یہ سٹوک مارکٹ سٹوک مارکٹ انویزنگ ڈاٹا اپٹین فرم ایکسپورنگ دا سولر سسٹم سیٹیلائٹ سے گھر ٹھیک ہے ہم دیکھو سیٹیلائٹ کتنے اس دنیا سے باہر ہم نے بھیجے ہوئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کو انویز کرنے کمپنی کے ہیں یہ پرانٹیر کے بنے ہو ہے ٹھیک ہے یہ جو ناسا یوز کر رہے ہمارا یہ دیکھو تو اس میں دیکھو یہ ہمارے ریک لگی ہوتے ہیں جو سارا سپر کمپیٹر مل کے بنا ہوتا ہے یہ بہت بڑی سائز کا ہوتا ہے تو اس سپر کمپیٹر میں بہت سارے پروسیسر لگے ہوتے ہیں ہیوی ریم ہیوی میموری لگی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے پاور کنجپش بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس میں ہمارا لیکوڈ کولنگ سسٹم بھی آج کل کمپیٹر میں آگیا سپر کمپیٹر میں تو یہ کافی فاسٹ ہوتے ہیں دوستو سپر کمپیٹر کے بات آتی ہے مین فریم کمپیٹر کی مین فریم کمپیٹر دیزائن کیا گیا ہے سپورٹ کرنے کے لئے ہنڈر سے تھوزن سوزر کو ایٹ سیم ٹائم یہ سپورٹ کرتا ہے ملٹیپل پروگرام کو سیمیلٹینس لی اس لئے یہ ایک کرتا دیفرین دیفرین پروگرام کو سیمیلٹینس لی ٹھیک ہے ایک ٹائم میں الگ پروگرام کو بھی رن کرتا ہے اور یہ فیچر جو ہے اس کے آئیڈیاز فور بگ آرگانیزیشن کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے بینکنگ کے کیس میں ٹیلی کم سیکٹر میں ایک سٹا تو یہ پروسیس کرتا ہے ہائی وولیم آف ڈاٹا کو جرل میں فریم کمپیٹر میں ٹھیک ہے میں فریم کمپیٹر میں یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اس کو ہم بگ آئرین کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ ہے مین فریم کمپیٹر جو ہمارا بینکنگ لائن میں یا ہمارا ٹیلی کم سیکٹر میں یوز کے آتا ہے یہ سائنٹیز بھی اس کا یوز کرتے ہیں یہ سوپر کمپیٹر سے تھوڑا سا سمال لیکن کافی پاور فل کمپیٹر ہوتے ہیں سرور میں اس کا یوز کے آتا ہے دوستو یہ بہت سارے ایکسپینسیو ہوتا ہے ہمارے جو نارمل کمپیٹر ہوتے ہیں اس سے اور سوپر کمپیٹر سے تھوڑا سا کم کس کا ہوتا ہے ہائی سٹور کپیسٹی ہوتی ہے اور گریڈ پروفورمیس ہوتی ہے جو بھی ہم جیسے بینکنگ کی کیس میں بہت ساری ٹراجیکشن کرتے ہیں تو اس کو چٹکیوں میں کرنے کا سارے مین فریم پہ ہوتے ہیں اور یہ رن کرتا ہے سموثلی فور لونگ ٹائم اور لونگ لائف اس کی بہت زیادہ لائف ہوتے ہے جو سارے ٹاسک کو بہت ہی سموثلی رن کرنے کا کام کرتے ہے تو یہ ہمارا مین فریم کمپیٹر دوستو جو مین فریم سے بھی تھوڑا سا سمال ہوتا ہے مین کمپیٹر ایک میڈیم سائز کا ملٹی پروسیسر کمپیٹر ہوتا ہے یہ less expensive ہوتا ہے less powerful ہوتا ہے اس کمپیٹر مین فریم اور سوپر کمپیٹر بٹ مور ایک سپنسیب دین جو دوسرے کمپیٹر انسے جیسے پرسنال کمپیٹر ہم نورملی یوز کرتے اس سے یہ کافی کوش لی ہوتا ہے جیسے ہم سرور کے لئے یوز کرتے ہیں یہ جو ہینڈل کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے 4 سے 200 یوزر کو ون ٹائنگ جیسے ہم سرور لگاتے ہیں اپنی آفیس میں کمپنی میں جس میں اس کے ساتھ کمپیٹر ہم یوز کرتے ان کو تو مینی کمپیٹر جو ہے سائنٹیفک ان انجینئرنگ کمپیٹر کمپیٹر کے لئے یا بیجنس کے لئے ٹرانجیکشن پروسیسنگ کے لئے فائل ہینڈلنگ کے لئے ڈاٹا بیس منیجمنٹ کے لئے اس میں اس کا یوز ہوتا ہے جیسے دیکھو ہم سروک ساتھ کنیکٹ ہوتے کوئی فائل کو اپلوڈ کر رہے ہیں بیپ سیٹ چلا رہے ہیں جو بھی ڈی ڈی سی پی یہ سب جیسے یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا مینی کمپیٹر میں ہوتا ہے یہ سمال ہوتا ہے مین فریم کمپیٹر بٹ لارز ایس کمپیٹر جو مائکرو کمپیٹر ہوتے اس سے بڑا ہی ہوتے جو ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہمارے مائکرو کمپیٹر اس سے بڑا سائز ہوتی ہے تو یہ ہمارا مینی کمپیٹر تو اس میں دوستو دو سے زیادہ پروسیسر لگے ہوتے ہمارے چار ہو سکتے آٹھ پروسیسر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس کے بات کرتے ہیں تو دوستو یہ پروائیڈ کرتا ہے لارز سٹوریس کپیسٹی بیٹر گرافک ہوتے ہیں اور مور پاورفل سی پی ہوتا ہے اس کمپیٹر نورمل جو پرسنل کمپیٹر ہوتے اس کے کمپیرزن کر سکتے ہیں اس کو سرور کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ چار سو فور سے 200 یوزر کو کنٹرل کرنے کے لئے ان کو سرویس دینے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد بات آتی ہماری پرسنل کمپیوٹر جسے پی سی نام سے جانتے جو ہم اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم مائکرو کمپیوٹر کرتے یہ جنرل بیسیکل جنرل پرپس کے لئے ہوتے ہیں جو ڈیزائن انویز یوزر کے لئے ہوتے ہیں مائکرو پروسیسر سیمپل 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 پروسیسر ہوتا سیمپل ہوتا میمری ہوتا 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 آٹپل اس کے ورک کرنے کے لئے فور اگزامپل ہمارے لیپٹوپ ہوئے ڈیکسٹوپ ہوئے کمپیوٹر ہوئے ٹیبلٹس ہوئے یہ ہمارے ایک پرسنل کمپیوٹر ہے تو یہ جو ہمارے پی سی یہ مائکرو کمپیوٹر کا ایک پارٹ ہے تو مائکرو کمپیوٹر ہمارے اس ٹائپ کے ہوتے پرسنل کمپیوٹر 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 ہم چلا سکتے ہیں سمال سائز ہوتے ہیں پرسنل یوز اور ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں ہم اپنے گھروں میں یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو ڈاٹا ہینلنگ کے ساپ سے ہمارا کمپیوٹر نکل گیا تھا وہ ہمارا اینلو کمپیوٹر دوستو اینلو کمپیوٹر جو ہوتا ہے it is particular design for process analog data analog data جس میں real value follow کرتی ہیں real value ہماری process ہوتی ہے جیسے continue data that change continuously جو ہمارا data continue change ہوتا ہے and cannot have describe value is card analog کبھی زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے یہ چیز ٹھیک ہے music ہم سنتے ہیں volume سنتے ہیں یہ چیز ایسے ہماری electricity اس کے لئے تو یہاں پہ ہماری exact result نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمارا computer use کہ آتا ہے analog computer use where we don't need exact value ہے تو کبھی approximately بتاتی ہے تو اس کے temperature temperature میں approximately up down چلا جاتا ہے pressure بھی exact figure نہیں بتا سکتا ہے اس کے لئے اس کے meaning for result جو ہمارا calculation کرنے کے بعد final out دیتا ہے لیکن ایسا اس میں نہیں ہوتا ہے جیسا data in ہوتا ہے ویسا ہوت کر دیتا ہے جیسے current جیسا in ہوا ایسے out ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا ہمارا پیچھے سے کوئی temperature آیا تو temperature کو اس ٹیزی ہمیں ایسے دے دیتا ہے جیسے data ہمارا in ہوتا ہے ویسے out دیتا آؤٹ ریڈنگ آئیل اور scale میں کام یہ آؤٹ کرتا ہے ریڈنگ میں اور scale میں جیسے سپیڈو میٹر ہوتا ہے جیسے مرکری تھرمومیٹر میں ہوتا ہے کیسے ریزل دیتا تو یہ analog کمپیوٹر ہے جس پہ ہم نور میں ٹاسک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ اس کو کنٹرول کرتے بیری لگے ہوتا بٹن کم زیادہ کرنے کے لئے لگ کرنے کے لئے اپ کرنے کے لئے جیسے بولیوم کو کم کرتے جیادہ کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لئے سمپیوٹر دی ہوتے ہیں جیسے ہم میکسنگ کرتے ہیں جیسے ڈی جوکی ہوتے ہیں ڈانس جوکی تو اس میں جیسے کبھی بیس بڑھا دی کم کر دی پریشر زیادہ کیا کم کیا تو اس میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے شیپنگ لائن ہوتے ہیں اس میں پریشر کو منٹین کرنے کے لئے اس میں یوز کیا بڑی بڑی انڈس ٹی میں اس کا یوز کیا آتا ہے جہاں پریشر منٹین کرنا ہوتا ہے تیمپریچر کو منٹین کرنا ہوتا ہے زیادہ کرنا ہوتا ہے سلو کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کے آتا ہے اس کے بات آتی دوستو کمپیوٹر کی جو کمپیوٹر ہوتا ہے یہ دیزائن کیا تھا سچ ایسی پر فرم کیلکولیٹ اینڈ لوزکل آپریشن ایٹ ہائی سپیڈ یہ ہائی سپیڈ میں کام کرتا ہے جیسے ہمارے گھروں میں یوز کرتے نا اس میں یہ کہ کرتا ہے ہمارا مشین لینگوز میں ڈا پروسیس ہوئے ڈاٹا کو ایکزیکٹ ریزرٹ آؤٹ کرتے ہیں جیسے ہم اس کو بتاتے ہے 2 پلس 2 تو اس کو پروسیس کرے گا اور ہمیں 4 ریزرٹ آؤٹ کر دیگا تو یہ کام ہوتا ہے تو آج جتنے موڈرن کمپیوٹر ہے جیسے دیکس ٹوپ ہوئے لیپ کمپیوٹر کے ٹائپ ہے اب بات کرتے ہم ہائیبریٹ کمپیوٹر کی جیسا کی نام سے پتا چل لائے کہ ہائیبریٹ یہ کمبائن ہے دو الگ الگ ٹیکنولوجی سے ملکے بنائے یہ اینیلوگ اور دیسٹل دونوں کے مکسل سے کمپیوٹر بنائے گیا ہائیبریٹ کمپیوٹر جو ہے فاسٹر ہے انیلوگ کی طرح اور اس میں ایک ایک دیسٹل کمپیوٹر کی طرح ٹیک ہے سو ایٹ ہائیبیلٹی تو پرسیس بوت کنٹینوسی این ڈیس 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 کام کرنے کے لئے یہ کیا کرتا ہے انیلوگ سیگنل از انپوٹ لیتا ہے اور اس کرتا ہے انٹو ڈیس ڈیس ٹھیک ہے ڈیس کپ کرتا بتا ڈیس ڈیس ٹھیک ہے جیس गbok د humility Scientists people س лив from پیٹرول پمپ جیسے پروسیسنگ ہوتی نا ہمارے پیٹرول پمپ پہ وہاں پہ دیکھو پریشر سے ہے نا وہاں پہ ہمارا لیکوڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھو ایکزیکٹ ہمیں آہ ریزلٹ پہ چاہیے ہوتے ہیں کہ کتنے اس میں آہ ہمارا کتنے لیٹر تیل جو ہے چلا گیا اور کتنا اس کا اماؤنٹ ہوا ہے ہمیں ایکزیکٹ یہاں پہ پرائسنگ بھی چاہیے ہوتے ہیں ایکزیکٹ ریزلٹ چاہیے تو یہ سارے کام ہمارے ہائیبریٹ کمپیٹر میں ہوتے ہیں ایسے ہمارے جو ہے میڈکل سائنس میں اس کا یوز کی آتا ہے یہاں پہ ہمیں ایکزیکٹ ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں کتنی ہارڈ بیٹ اپ ہو رہی ہے کتنی ڈان ہو رہی ہے ساتھ میں ہمیں ریزلٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ڈسٹر سکرین پہ بھی سکرین پہ بتائے گئے ہیں تو یہ جو سکرین پہ کوششن دیئے ہیں جو آپ کے ایگزامینیشن میں آ سکتے ہیں آپ کو کسی انٹرم میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے دوستو یہ تھی آس کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کمپیٹر اور اس کے ٹائپس کے بارے میں بتایا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی جورو سیکھنے کو ملے آگا ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لیں ملتے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو ساتھ تب تک اپنا دھیانا کے تھانکس فور واشنگ